ناظرین السلام علیکم ہمارے ساتھ تاج محمد انور صاحب محجود ہیں اچھی نصر لکھتے ہیں آپ نے بزاروں میں محلوم میں سنگ ترے بیٹھنے والے ان کی آوازیں بھی سنی ہوگی اور تاج محمد انور صاحب آج نصر کی جو ہے اپنی تحریر سنگ ترے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ کیسے سنگ ترے ہیں آئی ایم ایل کے سنتے ہیں جناب تاج محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھتا ہوں تھوڑا سا تو میرا لکھائی کا یہ نازق میں ایک پیچ لکھتا ہوں کسی ٹوپک پہ بھی ون پیچ تو اس پہ میں نے لکھا ہے کہ اچھے سنگ ترے اس کا مرکزی خیال ہے کہ ملتا کیا ہے سالہین کی صحبت اختیار کرنے سے اچھے عمل فکر حقوق و فرائز کی سمجھ دوسروں سے محبت کرنے بانٹنے کی تربیت سے انسان کو منزل کے تائین میں مدد ملتی ہے انمول نعمت روح کی خوشی ملتی ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے بتائی نہ دکھائی جا سکتی ہے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی نیت کوشش ثابت قدمی صوفی کی نصیت صوفی کی صوبت تربیت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے بے شر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اس صوفی رمز کو یوں فرماتے ہیں خسرو ناو پریم کی الٹی واقعی دھار خسرو ناو پریم کی الٹی واقعی دھار جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوب گیا سو پار روح کی خوشی حاصل کرنے کے لیے نکی کے عمال کی تربیت اور سبق دیتے ہیں جیسے جسم کی نشو نما کے لیے خوراک ایسے روح کی نشو نما کے لیے دوسروں کو کھلانا ضروری ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اسے پیار محبت سے گزاریں ہرانی ہے کہ لوگ نفرت کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں انگلش میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ لائف is too short to love we are wondered how people find time to hate باپا فرید شکر کا جاخدے اٹھ فریدہ ستیا تے ٹوریا ٹوریا جا جے کوئی مل جائے بکشیا تے تم ہی بکشیا جا اے انسان اچھے لوگوں کی صوبت اختیار کر بے شک تجھے کتنی جتو جہت کرنی پڑے اگر کسی نیک انسان کے لڑ لگ گیا تیری زندگی اور آخرت سلط جائے گی انشاءاللہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیون ڈین ڈھائی و یار جیون ڈین ڈھائی و یار سٹ گت فخر وڑائی و یار اے انسان تیرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تُو مقصد حیات بھول گیا دنیا میں مال کمانے اور جمع کرنے کی کوشش میں اس قدر مشغول ہوا کہ تجھے خبر تک نہ ہوئی اور تُو قبر تک جا پہنچا وقت تو گزر ہی جانا ہے کوشش کریں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے زندگی اور آخرت کی خوشیاں سمیٹیں جب آپ اچھوں کے سنگ ہوں گے تو آپ بھی یقیناً تر جائیں گے اچھے سنگ ترے تینکیو بیری مج ناظرین آپ تاج محمد انور صاحب کے سنگ ترے آپ کو کیسے لگے ان سنگ تروں کی ہمارے معاشرے کو آج کتنی ضرورت ہے جسم کی ضروریات کا تو ہم خیال کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو روح کی ضروریات کا اس کی تسکین کا خیال کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہی بات تھا جنور صاحب اپنے سنگ تروں کی تحریر میں صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے پیشکا رہے تھے یہ زندگی دہارے گئی وہ یار نہ کر فخر بڑے گئی وہ یار تو ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے انہیں سننے اور ان باتوں پر غور کرنے کی ہمارا معاشرہ سکون چاہتا ہے امن چاہتا ہے استماعی فلاح چاہتا ہے تو یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں بہتری کی طرف اصلاح کی طرف لے جا سکتی ہے انشاءاللہ اس قسم کے پروگرامات کا سلسلہ یہ جاری رہے گا آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتیں بانٹنے محبتیں تقسیم کرنے انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان جندہ بار